مانفتہ مانفتہ سنت کے اچھے لئے سنت کے لئے مانقا مانعہ مانعہ سنت خارج تک been ایک کنکار ستنام کرتا پرک نر بھو نر ویر اکال مرت عجونی سب گرپرساد مرت عجونی سب مرت عجونی سب آخن سوننا پاؤن کی بانی ایمان رتا مایا خاسم کی نادر دلے پسند جنی کر ایک تی آیا تی کار راکھے پانج کر ساتھی ناؤ سیتان مت کٹ جائی نانک آکھے راہ پچلنا گرو نانک نے فرمایا کہ یدی کوئی پدارت کی لالسا میں ڈوبا رہتا ہے تو ویہدت سے جڑنے کے لیے بولی اور سنی گئی بانی ہوا کے جھوکے کی طرح چلائے مان ہے یدی آنترک شیطان ہی کابو سے باہر ہے تو من کو کابو کرنے کے لیے سیم کے عمل ویارت ہے پرانی جنم ساکھیوں میں گرو نانک اور بھائی مردانہ کے ایران سے افغانستان جانے والے کسی وشیش راستے کا ذکر نہیں ہے ڈاکٹر کرپال سنگھ نے اپنی پستک جنم ساکھی پرمپرہ میں سجھاو دیا ہے کہ مشت سے گرو نانک اور بھائی مردانہ نے اتری افغانستان سے بلک اور مزار شریف ہوتے ہوئے پورپ کی طرف کابل کا سفر کیا بھائی منی سنگھ جنم ساکھی میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے مشت سے دکشنی افغانستان کے کندھار سے سفر کیا دکشنی افغانستان میں گرو نانک سے جڑے ورطانت ہیں جو بلک اور مزار شریف کے علاقے میں نہیں ہیں اس لیے ہم گرو نانک کے پچنوں پر کندھار دوارہ جا رہے ہیں مشت سے گرو نانک اور بھائی مردانہ نے کندھار، گزنی، کابل اور جلالہ باد کے راستے سفر کیا اس کے آگے انہوں نے کررم علاقے میں سفر کرتے ہوئے کررم درے کو پار کیا اور پارا چنار پہنچے انہوں نے اپنا سفر ابراہیم زئی، پشاور، ایمن آباد کے راستے جاری رکھا اور تلونڈی پہنچے جس کو اب ننکانا صاحب کہا جاتا ہے مشت سے وہ سب سے پہلے کندھار پہنچے ہم ایران سے افغانستان جا رہے ہیں اور کندھار سے گرو نانک کے پچنوں پر اپنا سفر جاری رکھیں گے کندھار افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جو ارگن دام ندی کے کنارے سمودر تل سے تیتی سو فٹ کی اچائی پر بسا ہوا ہے کندھار کا نام گندھار سے بنا ہے یہ صداغری کے پک سے بہت انکول جگہ پھر ہے یہ مدھے پور ور مدھے ایشیا کو اپ مہادویپ سے جوڑنے والے صداغری مارگو پر پڑتا ہے گندھار سنسکرت کا شبد ہے جس کا معنیہ مہک والی دھرتی ہے شاید اس کا حوالہ اس علاقے کی آبادی ہے جو ویوید تہذیب کا گلدستہ ہے کندھار کی بنیاد یونانی بادشاہ سکندر نے رکھی تھی بعد میں یہاں گنگا کے میدانی علاقوں کے مور یا سلطنت کے راجاؤں کا راج رہا اور اس کے بعد بودھی بادشاہ اشوک آیا مدھے ایشیا اور مدھے پورو کے راجاؤں نے اس علاقے کی جان پہچان اسلامی تہذیب سے کروائی کندھار میں ہم صوفی فقیر بابا ولی کندھاری کے مزار پر جا رہے ہیں جن کے گرونانک سے سمبند کا ذکر گردوارا پنجا صاحب کی ساکھی میں آتا ہے جو پاکستان کے حسن عبدال میں ہے بھائی مانی سنگھ جنمساکھی میں ذکر آتا ہے کہ گرونانک اور بھائی مردانہ کی مہمانداری بابا ولی کندھاری نے کی تھی جنمساکھی کلا میں اس ملاقات کی پیشکاری کی گئی ہے جس میں شاہ شرف کے ساتھ گرونانک اور بابا ولی کندھاری بیٹھے ہیں یہ نشچت روپ سے نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ اس تصویر میں شاہ شرف واسطو میں شیک تتیہار ہیں جو بو علی کلندر شاہ شرف کی مزار کے روحانی رہبر تھے اور گرونانک نے اپنی پہلی اداسی کے دوران پانی پت میں ان سے گوشت ہی کی تھی مو زبانی چلتی آئی کتھا کے انوسار کہا جاتا ہے کہ جب گرونانک یہاں آئے تو کندھار کا حکمران نا انصافی اور اہنکار والا انتظامیہ تھا وہ پانچ بار نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تھا نواجب اور انوچت ویوہار کا معافظہ لازمی مذہبی دستور نبھا کر نہیں دیا جا سکتا اس لیے گرونانک نے گہرا سندیش دینے کے لیے سبت گایا سو من ہستی کیو گڑ کھاوے پانچ سی دانہ کھائے ڈھکے فوکے کھے اڈا آگے ساہے گئے پتھتا موسیقی موسیقی ہانتھی کا دھیان بڑی ماترہ میں کھانے جگالی کرنے اور دھول اڑانے میں لگا رہتا ہے اور وہ سمیں برباد کرتا ہے گرونانک نے ادھارن دیا کہ اسی پرکار اہنکار سے بھرا ہوا من قیمتی سمیں کو جگالی کرنے میں برباد کرتا ہے اور سوائم سے فریب کرتا ہے انہوں نے فرمایا کہ دلکش شخصیت حاصل کرنے کے لیے اہنکار کو جڑ سے اکھارنا پڑتا ہے افغانستان میں دشکوں کی سیاسی اُتھل پُتھل نے سماجک مذہبی بیویدتہ کو پرباوت کیا ہے نانک پنتھی برادری افغان تہزیب کا ابھن انگ تھی جس میں ہندووں اور سکھوں کی مشرت نانک نام لےوا سنگت تھی یہ برادری انیس سو نبے کے دشک کے شروع سے دوسری جگہوں پر پنہاں لینے کے لیے مجبور ہوئی ہے ہم ڈاکٹر رگونات کے گھر جا رہے ہیں جو گرونانک کے پکے پیروکار ہیں تمام مشکلوں کے باوجود انہوں نے افغانستان نہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کندھار میں رہنے والے آخری نانک پنتھی ہیں کندھار دے شہر دے سنگت بہت پڑے لکھے لوک آئے اس شہر دے میں ایک ڈاکٹر رہے گیا گل چل دی پہ یہ اساڑے کلگی دھار بابے نانک جی ست کے انہوں دے سب کے انہوں دے وچاراں دے اساڑے دھان بھاگ اساڑے بزرگن دے کندھار دے شہر دے جد انہوں کے انہوں دے قدوں میں تھے آئے اساڑے بزرگن نے کچھ انہوں دے چرنچ انہوں دے مت رہی دھارون کی تنے انہیں بارے لاوہ کچھ ولی مسلمان دے نال بھی انہوں دے کانٹاکٹ آیا کہ گئین بابا ولی آخرین اٹھے بھی گیا ہے جی اے بابے دے مت رہے کرنے پروان کیا ہندو کیا مسلمان اس وطن کے سیاسی حالات سے ستھانیہ لوگوں پر پڑے کشت دیکھ کر مجھے گرنانک کا سبت یاد آیا ہے گروہ نانک نے فرمایا کہ دنیا نکاراتمک سوچ کی بیماری سے پیڑت ہے جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ویسے ہی آتم پرتال آتم اپچار کی دوا بن جاتی ہے ڈاکٹر رگونات ہمیں گروہ نانک کی یاد میں بنے ستھان پر لے گئے جس کی دیکھ بھال وہ اکیلے کرتے ہیں کیونکہ نانک پنتھی برادری اس ملک سے پلائن کر گئی ہے یہ دھرمشال کندھار میں سب سے پہلے بنی تھی اس کے بعد پانچ گردوارے کندھار میں بنے تھے پرانتو اس سمیں صرف ایک ہی کھلتا ہے ایک گردوارہ ایتھے جو پاٹ رکھین دایا آٹھ دین انہی کنگڑا بن دیا ہے گردوارے چوننہ نکل دیا ہے ایتھے پاٹ ہوئے وہ تاریخ ہے گزر دیئے زوال ہے وہ ہندی زوال ہو گیا ہے وہ تنبی ہو گیا ہے لوگ بھی گئے لوگ بھی بچھڑے سب کچھ وہ اج مند ہے جب گرو نانک کندھار آئے تھے تو اب کے حالات کی طرح تب بھی اُتھل پُتھل کا دور تھا کیونکہ مغل بادشاہ بابر کے حملے ہو رہے تھے کہا جاتا ہے کہ گرو نانک نے لوگوں کے حالات دیکھ کر گیا راج مال روب جات جھو بن پنجے تھگ اے نی ٹھگی جگ ٹھگیا کہ نے نا رکھی لج اے نا ٹھگ نا ٹھگ سے جے گر کی پہری پار نانک کرما باہرے ہور کے تے مٹھے جاہے گرو نانک نے فرمایا کہ مانویہ کھوٹ راج مال روب اور سماجک رتبے کی لالسہ نے قدرت کی سرجنا کو ٹھگا ہے یہ موجودہ دور کی سچائی ہے کہ صدیوں پرانی مہان کھیل افکانستان کی دھرتی پر کھیلی جا رہی ہے یہ بھو راجنیتی اور سماجک سیاسی ستہ دھاری کا کھیل ہے نتیجتن زندگی اور تہزیب کی بربادی ہوئی ہے کندھار سے گرو نانک اور بھائی مردانہ نے گزنی کا سفر کیا گرو نانک کے پچنوں پر چلتے ہوئے اب ہم کندھار سے گزنی جا رہے ہیں گزنی کا مائنہ رتن ہے گزنی شہر مردی افکانستان میں پرانے صداگری مارگوں پر ستھت ہے جس کے پرنام سوروپ یہاں نسلی ویودتہ والی آبادی ہے کندھار سے کابل کے سفر کے دوران گرو نانک گزنی سے گزرے تھے کندھار اور کابل کو جوڑنے والی اتحاسک سڑک گزنی سے ہو کر گزرتی ہے پرانے جنم ساکھی ساہتی میں گزنی سے جڑا کوئی واقعہ درز نہیں ہے کئی ویدوانوں اور اتحاسکاروں کا مت ہے کہ گرو نانک کو کابل پہنچنے کے لیے اس شہر سے گزرنا پڑا تھا ہم بھائی نند لال گوہ کی یاد میں بنے گردوارے میں جا رہے ہیں جو شہر کے بیچ میں ہیں گرو نانک کے فلسفے کا اثر گزنی کے ستھانی واسیوں نے قبول کیا اس سمیں گزنی میں چار گردوارے ہیں ہم بھائی نند لال گوہ کی یاد میں بنے گردوارے میں کھڑے ہیں جنہوں نے گرو گوبن سنگھ کے ساتھ سمیں بتایا تھا ٹینت نانک گرو گوبن سنگھ پہلے گزنی میں ہندو اور سکھ مذہبوں کے نانک پنتھیوں کی بڑی آبادی ہوا کرتی تھی جو سیاسی اصرکشہ کے قارن افغانستان سے چلے گئے ہیں بیرادری نے اپنی سنگت کے لیے چار گردواروں کا نرمان کیا تھا موجودہ دور میں کیول نند لال گوہ والا گردوارہ ان سبھی جگہوں کے بند ہونے کے باوجود مہاجر افغانی سکھ سنگت کی مدد سے سیوہ سنبھال ہوتی ہے گزنی سے ہم گرو نانک کے پچنوں سے تھوڑا گناو لے کر ایک صدور علاقے میں جا رہے ہیں جہاں گرو نانک کے انویائی رہتے تھے لیکن اب اپنی پشتینی زمین چھوڑ کر جا چکے ہیں ہم اتر کی اور افغانستان پاکستان سیما کے ساتھ ساتھ تھوڑی دوری پر خوست نام کے قضبے میں جا رہے ہیں خوست میں ہم پریم نگر نامک رہائشی علاقے میں جا رہے ہیں جہاں گرو نانک کے ہندو اور سکھ انویائیوں کی نانک پنثی برادری رہتی تھی خوست میں یہ گردوارہ نانک پنثی برادری دورا بنایا گیا تھا یہ افغانستان میں سیاسی اُتھل پُتھل سے تباہ ہو گیا ہے خوست میں رہنے والے چار پانچ ہندو سکھ پریوار اس تباہ ہوئے گردوارے کی چار دیواری کے اندر ایک کمرے کی عبادت کے ساجہ ستھان کے طور پر سیوا سنبھال کرتے ہیں یہاں گرو گرنج صاحب کا پرکاش ہے ساتھ ہی ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں اور دیوار پر اوم ہر شری ناتھ کی نکاشی ہے ہم نے اپنے سفر کے دوران افغانستان اور پاکستان میں بہت سارے ساجہ مذہبی ستھان دیکھے ہیں یہ سندو پٹی کے مذہبوں کی ساجی بنتر والی سوچ کو پرکٹ کرتے ہیں جہاں گرو نانک کا فلسفہ دھری بنا تھا یہ دستور پچھلی ایک صدی میں دھیرے دھیرے نشٹ ہوا ہے بریم نگر نیواسی خالدہ بیگم ارف پد میں افغانی مسلم بزرگ ہے جو ایک لو شخص ہے یہ گردواری کی رکشہ کرتی ہے تاکی کوئی اس پر قبضہ نہ کر لے موسیقی ما نام دا پاتما اپلور نام شیزادادا ایزا لوری دلتزا کوباین دا کلی نشیرگوالی دلتزا کوسیجن ملتا میخ پال کل دا دا کلگ دا 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 ببانکو چی پا کوبل پا پیخوار گرزیدو پا مانگال و پا قرورو گرزیدو دایق اختلا کردیدو چیلی دی چی موت اندوان سکان پای وزی جامش شئی خالدہ بیگم کا کہنا تھا کہ ہم ان کے خاص مہمان ہیں ان کے محبوب گرو نانک کے پیروکار خالدہ بیگم کی خوبصورت شخصیت زنانہ نرمی اور مردانہ دھرتا کا سمیل تھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے لنگ پر آدھارت پہچان پوروہ گرہے پتر ستاتمک مولیوں اور عورتوں کے خلاف ظلم نے سماج کے ساماجک سانسکرتک توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے سماجک نیموں دوارہ تیہ کی گئی بھومکاؤں سے باہر نکل کر جب مرد اپنے زنانہ پہلوں کا احساس کرتے ہیں اور عورتوں کو مردانہ پہلوں کا احساس ہوتا ہے وہ منوشے کے روپ میں ان کی شمتہ اُبھر کے سامنے آتی ہے آپے پرگھا آپے ہی ناری آپے بازا آپے ساری گروہ نانک نے فرمایا کہ سریجن کے نیم کے انسار ہم زنانہ اور مردانہ ارجہ کا مشرن ہیں خوش سے تھوڑا گھماو لے کر ہم گردیس جا رہے ہیں جو پاکتیا صوبے کی راجدانی ہے گدوی افغانستان کے سلیمان پہاڑوں میں الپائین وادی میں بسے اس علاقے میں ہندو اور بودھرم کی شاندار تاریخ ہے اور اب یہ اسلامی ہے بھائی منی سنگھ جنم ساکھی میں درج ہے کہ ایران کے مشرد کی امام رضا درگاہ میں گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے پیر عبدالرحمان کے ساتھ گوشتھی کی تھی جو گردیس شہر سے زیارت کے لیے گئے تھے ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں گردیس کا گردوارہ ہوا کرتا تھا یہ گردوارہ افغانستان کی سیاسی اُتھل پتھل میں نشٹ ہو گیا گردیس کی نانک پنتھی برادری اب اس شہر سے بکھر گئی ہے اسم من اکرام ادین است از اولات پکتیا مرکز گردیس قرے بازار کونہ فلان کشما مشاهدہ میکنین در امسال ما استاد استم کیا ما بیسیار خورد بودیم انہی سی سال سی و پنج سال پیش قسا کبیسیار خورد بودیمی در امسال جربو مرکز گردیدیم چل بگردار در امسال از یا پتھر توی دای و poquito کبیسی تمارا مارا دوات میداد میامادیم دونج اشتراک میکدیم خلاصی گپی که خیلی خورد بچه بودم میکیارا ممیش نوشم حتی قلعولی رفتماد فامیلی گپ واکتی جداشتیم دیگر آل امادین درم سالشونم بینی آلات از خانایشونم تکا تکا پرچا شده دیگر خواهش اما امیز که جور شاپس آلات سابقه بیادی اینجا ما خوشحال استیم اکرم ادین ہمیں اس تھان پر لے گئے جسے اسثانیے لوگ گرنانک کے ساتھ جوڑتے ہیں گردیز کے گردوارے کے پاس یہ پانی کا جھرنا ہے جس کو چشمہ میراب کہتے ہیں اسثانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ گرنانک اسثان پر آئے تھے دو الگ الگ نسلوں کے جوڑیدار پیر لگانے کی ترکیب صدیوں پرانی ہیں دو نسلوں کے پیر ایک دوسرے کے قریب لگانے سے انہیں بڑھنے میں مدد ملتی ہے منوشی بھی بھن پرکار کی سنگت میں وکسط ہوتا ہے اکرم ادین کی اپنے سکھ اور ہندو بھائیچارے کے لیے تڑپ اس وچار کی پشٹی کرتی ہے سماجک ویبھاجن ہماری نئی پیڑی کو انیکتہ میں ایکتہ کے آنند سے ونچت کر رہے ہیں گروہ نانک نے فرمایا کہ جب من وحدت میں لین ہو جاتا ہے تو وہاں خوشی سے آنندت ہو جاتا ہے گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے گزنی سے کابل کا سفر کیا گروہ نانک کے پچنوں پر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم گزنی سے کابل جا رہے ہیں کابل افغانستان کی راجدھانی ہے جو وادی میں بسا کٹورے جیسا گھونسلا ہے ویبھن طور میں کابل ویبھن مذہبوں اور سنسکرتیوں کا گھر رہا ہے جس میں بود، ہندو، پارسی اور یہودی شامل ہیں اب کابل بنیادی طور پر اسلامی شہر ہے احتیاسک روپ سے کابل ویدک سبھیتہ کا کیندر رہا ہے گروہ نانک اور بھائی مردانہ کی یاترہ کے دوران افغانستان بابر کے قبضے میں آ گیا تھا جو مغل سلطنت کا سنستاپک تھا کابل میں آسا مائی پروت میں پراشین مندر ہے جو ہندو دیوی آسا مائی کو سمرپت ہے آسا کا معنی ہے امید اور مائی کا معنی ہے ماں آسا مائی مندر میں صدیوں سے آشا کی دیوی کی اپاسنا ہوتی تھی اور سنگت اکٹھی ہوتی تھی شاید یہی کارن ہے کہ گروہ نانک روحانیت کے جگیاسوں کے ساتھ گوشٹی کرنے پہنچے تھے بھائی منی سنگھ جنم ساکھی کے انسار یہ ذکر آتا ہے کہ آسا مائی پروت کو جاتے ہوئے گروہ نانک کو کچھ سادھو ملے وہ گروہ نانک کا لباس دیکھ کر ان کے مذہبی جکاو کی پہچان نہیں کر سکے ہندو سادھو نے گروہ نانک کو اسلامی علاقے میں ہندو ستھان کی زیارت کرنے کے خلاف سچید کیا مسلمان فقیروں نے ان کو گہر اسلامی ستھان پر جانے کے کارن کافر قرار دیا اس کے جواب میں گروہ نانک نے گیا بابا اللہ اگمہ پار پاک کی نائی پاک تھائے سچا پر ودگار تھا وہ ناو ناو نا جانی ہے ناو کے وڑ ناو جتھے وسے میرا پاتشاہ ہو سو کے وڑ ہے تھا ہوں ام بھڑ کوئی نظر کئی ہوں کس نوں کو چھن جاؤ گروہ نانک نے اپنے سبد میں اللہ شبد کا پریوک کیا جس کا معنی عربی میں حاضرہ حضور سریجنہار ہے انہوں نے کہا کہ ہم منوشیہ سریشتی کرتا کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں انہیں ویبھن مذہبوں سے جوڑتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر اس کی عقیدت کرتے ہیں لیکن وہ حاضرہ حضور ایک ہی ہے کچھ جنم ساکھی کلا کرتوں میں گروہ نانک اور بھائی مردانہ کو کابل میں مانچن نامک ستھانی مہمان نواز کے ساتھ چترت کیا گیا ہے گروہ نانک کے کابل آنے کے بعد بہت سارے افغان مولی کے لوگوں نے ان کے فلسفے کو ماننا شروع کر دیا جو دھرم شالاؤں، اداسیوں، نانک پنتھیوں اور خالصہ سکھوں کے مادیم سے پھیلتا گیا اندازہ یہ ہے کہ انیس سو بانوے میں افغان گرہیت کی شروعات کے سمیں نانک پنتھی سنگت کی جن سنکھیا تقریباً دھائی لاکھ تھی جس میں ہندو اور سکھ شامل تھے اس سمیں یہ آبادی ایک ہزار سے بھی کم ہے کابون سے پلائن کرنے سے پہلے اس برادری کی خوشحالی کا اندازہ شہر کے گردواروں کی خالی عمارتوں سے لگتا ہے ہم شور بازار میں گردوارہ بابا شریچن جا رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ گرنانک کی کابل یاترہ کی یاد میں بنایا گیا پہلا ستھان ہے یہ بابا المست دوارہ بنایا گیا تھا جو گرنانک کے فلسفے کا پرچار کرنے والے اداسین تھے کہان سنگھ نابا کے مہان کوش کے انسار بابا المست گوڑ کشمیری پریوار میں 1553 ایسوی میں جن میں تھے اور 1643 ایسوی میں ان کی ملتی ہوئی کابل شہر کے بیچ میں شور بازار میں یہ ستھان اداسین سمپردائے کے پیروکاروں نے بنایا تھا اس ستھان پر گرنانک بابا شریچن اور ہندو دیوی دیوتا کے چتر وراجمان ہیں اس ستھان کی سیوہ سنبھال کابل میں رہ رہے گنتی کے سکھ اور نانک پنتھی کرتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ بابا شریچن بھی کابل آئے تھے اور انہوں نے گرنانک کے سندیش کا پرچار کرنے میں مہک و پون بھومی کا نبھائی تھی ہم اب کابل شہر سے پائن چوک جا رہے ہیں پائن چوک کی اس کاروباری عمارت والی جگہ پر گنانک کے کابل آنے کی یاد میں بنے سب سے پہلے والے گردواروں میں ایک ہوتا تھا اس علاقے کے بکاس کے لیے وہ گردوارہ اور اس سے لکتی مسجد کو سرکار نے خرید لیا تھا ہم اب گردوارہ کرتے پروان جا رہے ہیں جو موجودہ دور میں کابل کی سکھ اور ہندو نانک پنتھی سنگت کا مکھ ملن ستھل ہے موسیقی دور میں سیاسی اتھل پتھل سے پہلے گرنانک کے فلسفے کو ماننے والے افغانی مسلمان گردواروں میں آتے تھے بہت پریاز کے بعد ہمارا سمپرک استاد لالی سے ہوا وہ استاد رحم بکش کے ونج سے ہیں جو گرورند صاحب کے سبد بہت شدہ سے گاتے تھے موسیقی اشک محبت نہ نکالکہ کرتے پاس او کم را جائی ساکری درگے سچ خبور صاحب لکا ممک سی دنیا دیکھنا بھون دل دروانی جو کرے دروی سے دل راہ موسیقی موسیقی رہا بارد و ہندو و سکار رہا چیزایی ہندو و سکار رہا رہا درس میتوم بمید ڈرم سالا و گدوارای ہندو و سکار این آرام درس میتوم و برای شما یک برز برسانم کن چیزایی که از بابا نانکسای بیادگرفتیم امیشا این چیزا رہا یادگرفتیم و یک شیرشن قرآن پوتی پرندت رہے پران نانک نان پیار رحمان کر کرتا تو ہے کو جان قرآن پوتی پرندت رہے پران گرآن نانک اور بھائی مردانہ نے کابل سے جلال آباد کا سفر کیا گرآن نانک کے پچنوں پر اب ہم کابل سے جلال آباد جا رہے ہیں جلال آباد ہندو کش پروت کے دکشن کی اور پٹھار میں کابل اور کنیر ندیوں کے سنگم پر ستھت ہے یہ پوروی افغانستان میں نانگہار سوبے کی راجدھانی ہے یہ کھیبر درے کے مادیم سے راج مارک دوارہ تورخم سیما سے پاکستان سے جڑا ہوا ہے یہ ساماجک اور سوداغری کی گتی ویدھیوں کا ایک مہت وپون کی اندر ہے نامور بود بکشو زوان زنگ نے چھ سو تیس ایسوی میں اس شہر کا ذکر ادینہ پور کے نام سے کیا ہے جو گریکو بود سبیتہ کا کیندر تھا جلال آباد میں ہم گرنانک دربار گردوارہ جا رہے ہیں جلال آباد پہنچنے کے بعد گرنانک اور بھائی مردانہ نے لنڈا ندی کے کنارے قیام کیا جس کا موجودہ نام کابل ندی ہے اب اس ندی کا پروہہ بدل گیا ہے گرنانک کی جلال آباد آنے کی یاد میں گرنانک دربار بنایا گیا ہے جلال آباد کی سکھ سنگت کے ساتھ ہم پاس کے گاؤں سلطان پور پہنچے جہاں گرنانک کی یاد میں ایک ستھان بنایا گیا ہے سلطان پور کے پاس ہم چار بھاگ گاؤں میں پیر رتن نات کی درگاہ پر رکے ہیں پیر رتن نات کا سمیں گرنانک سے پہلے کا ہے نپال کے واسی پیر رتن نات دسویں صدی میں روحانی رہبر گرو گورک نات کے ششت ہے ہندو انہیں رتن نات کہتے ہیں اور مسلمان انہیں حاجی رتن کہہ کر پکارتے ہیں دونوں مذہبوں میں ان کی مانیتہ ہے دونوں برادیوں نے مل کر افغانستان میں ان کی عقیدت میں نات جوگیوں کا ڈیرہ بنایا ہے اپنی اداسیوں کے دوران گرنانک نے گورک پنتھی نات جوگیوں کے ساتھ بپن علاقوں میں گوشتی کی دلچسپ ہے کہ ایسی کئی جگہوں پر گرنانک کی یاد میں بنے ستھان نات جوگیوں کے ستھانوں کے پاس بنے ہیں اب ہم گرنانک کو سمرکت ستھان کے نزدیک والے گاؤں سلطان پور جا رہے ہیں جلال آباد کے باہر سلطان پور گاؤں سرکھ روڑ پر ہے ستھانیہ لوگوں کا ماننا ہے کہ گرنانک نے اس ششک اور سوکھے علاقے میں پانی کا چشمہ کھولا تھا ستھانیہ لوگ اسے چشمہ صاحب کہتے ہیں پرانی جنم ساکھیوں میں اس چشمے کا کوئی ذکر نہیں ہے پیڑی در پیڑی چلی آ رہی پرمپرا میں کئی گھاتک علاقوں میں چشمے کھولنے کی کہانیاں اکثر گرنانک سے جوڑی گئی ہیں میری ونمر رائے میں یہ ششک من کی پیاس بجھانے کے لیے روحانی ویویق کے پرواہ کی روپک کے طور پر نمائندگی ہے سماش تو وکسط ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی کئی مائنوں میں من کا سوکھا پن قائم ہے اب بھی ششک من کی مار مہیلہ پر بھید بھاو کے روپ میں پڑتی ہے گرنانک نے سولوی شتابدی کے دوران اس ساماجک برائی کے خلاف آواز بلند کی اور چیتنا کا پرسار کیا پانڈ جمیے پانڈ نمیے پانڈ مانگن وے آہو پانڈ ہو وے دوستی پانڈ چل رہا ہو پانڈ موہ پانڈ پالی ہے پانڈ ہو وے بندان سو کیوں مندہ کی ہے جت جم میرا جان گرنانک نے کہا کہ عورتیں آنے والی پیڑیوں کو جنم دیتی ہیں نیک انسان پیدا کرتی ہیں سماج کے ہر پہلوں میں یوگدان دیتی ہیں لیکن ان کے ساتھ لگاتار بھید بھاو کیا جاتا ہے سماجک مددوں پر گرنانک کی سوچ اپنے دور سے بہت آگے تھی انہوں نے لینگک اسمانتا کی کڑی نندہ کی جلال آباد سے گرنانک اور بھائی مردانہ نے کررم علاقے کے راستے سفر کیا اب ڈورن ریکھا اس علاقے کو افغانستان اور پاکستان میں ویباجت کرتی ہے پندروی شتابدی میں کابل سے پشاور کا راستہ کررم درے سے ہو کر جاتا تھا ہم افغانستان کے کررم علاقے میں چمکنی کے گاؤں بابو کھیل جا رہے ہیں جہاں کچھ سال پہلے تک گرنانک کی نام لیوہ سنگت بڑی سنکھیا میں رہتی تھی ہم بابو کھیل میں ہیں جو افغانستان میں پاکستان کی سہرد سے تھوڑی دور پر ہے بھائی مردانہ کی فانی سنسار سے ویدائی کے دو ورطانت ہیں بعد میں لکھی گئی بالا جنم ساکھی کے مطابق بھائی مردانہ نے آخری سانس کررم علاقے میں لی بالا جنم ساکھی کے کچھ کھنڈوں میں درج کلا کرت دکھاتی ہیں کہ بھائی مردانہ کے شریر کو چتا پر رکھا گیا باقی کلا کرتوں میں قبر دکھائی گئی ہے جس سے ان کو دفن کیے جانے کا اشارہ ملتا ہے حالانکہ پرانی جنم ساکھیوں میں درج ہے کہ انہوں نے انتم سانس کرتار پر میں لی تھی ڈاکٹر کرپال سنگھ کی پستک جنم ساکھی پرمپرہ میں درج ہے کہ بھائی مردانہ نے گرنانک کے ساتھ کرتار پر تک سفر کیا ہم اسی برطان کے انسار آگے بڑھ رہے ہیں یہ گردوارہ تھڑا صاحب بابو کھیل میں نانک پنتھی برادری نے گرنانک کے اس علاقے میں آنے کی یاد میں بنایا تھا یہ گرنانک کے افغانستان میں سفر پر آخری گردوارہ ہے گررم علاقے میں بھائی مردانہ کی فانی سنسار سے ودائی کی کوئی نشانی یا ستھان نہیں ہے افغانستان کی سموچی نانک پنتھی برادری پرانے دور کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے سال میں ایک بار گردوارہ تھڑا صاحب آتی ہے گرنانک نے ذکر کیا کہ زندگی اور موت کا دھاگا ایک ہی سانس سے بندھا ہوا ہے منوشی انجان ہے کہ کون سی سانس انتیم ہوگی اس لیے اسے پرتیک سانس کا سروتم اپیوگ کرنے کا پریاس کرنا چاہیے ہم آدمی ہاں اک دمی مہلت مہت نہ جانا نانک بن ویت سے سرے وہ جا کے جی پرانا اندے جیونا ویچار دیکھ کہتے کے دنان کہتے کے دنان کررم علاقے سے گرنانک اور بھائی مردانہ نے پارا چنار کا سفر کیا ہم ہوای سفر کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان جا رہے ہیں اور گرنانک کے پچ چنوں پر اپنا سفر کررم علاقے کے پارا چنار سے آگے بڑھائیں گے پارا چنار وادی پاکستان میں افغانستان کی سرحد کے پاس ہے پارا چنار aber ais پارہ سے لیا گیا ہے جو اس جگہ کی جن جادیوں میں ایک ہے اور چنار وہ پیڑ ہے جو اس وادی میں بہت ہوتا ہے۔ اس علاقے میں نانک پنتھی سکھوں اور ہندووں کی آبادی کی گنتی انیس سو سنتالیس کے ویبھاجن کے بعد بہت کم ہو گئی ہے۔ بعد میں سرحدی علاقے کی سیاسی اتھل پتھل نے برادری کو محفوظ جگہوں پر جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ نتیجن گرنانک کے اس علاقے میں آنے کی یاد میں بنے کئی ستھان ویران ہو گئے۔ موجودہ دور میں سال میں کچھ موقعوں پر خیبر پکتونکھوا علاقے سے گرنانک کے شردھالو پارہ چنار میں مذہبی سیوہ کرنے آتے ہیں۔ پارہ چنار میں ہم سب سے پہلے مالی کھیل نامک گاؤں جا رہے ہیں۔ افغانستان سے گرنانک اور بھائی مردانہ نے کررم درے کے راستے سے پشاور کا سفر کیا۔ مالی کھیل کا یہ گردوارہ اس تھان پر بنا ہے جہاں انہوں نے پارہ چنار میں پہلا قیام کیا تھا۔ اب ہم پارہ چنار میں ملانا جا رہے ہیں۔ پارہ چنار کی وادی میں مالی کھیل سے گرنانک اور بھائی مردانہ ملانا پہنچے۔ ان کے یہاں آنے کی یاد میں گردوارہ ٹلہ صاحب بنا ہے۔ وادی میں یہ گردوارہ ایک پہاڑی کے شکھر پر بنا ہے جس کے تین طرف افغانستان کی سرد لگتی ہے۔ پارہ چنار سے گرنانک اور بھائی مردانہ نے پشاور جانے کے لیے کوہاٹ شہر کے پاس ابراہیم زئی کے راستے سفر کیا۔ پارہ چنار کے ملانا سے ہم ابراہیم زئی میں رکے ہیں جہاں گرنانک کی اس علاقے میں آنے کی یاد میں ستھان بنا ہے۔ اب گرنانک کے شردھالو اس علاقے میں نہیں رہتے۔ پرنتو پچھلے سالوں میں پشاور کی سکھ سنگت نے گردوارے کی نئے سرے سے سیوہ سبھال کی ہے۔ اور اب اس تھان پر سالانہ جوڑ میلا ہوتا ہے۔ ابراہیم زئی سے گرنانک اور بھائی مردانہ نے پشاور کا سفر کیا۔ گرنانک کے پچھنوں پر اب ہم ابراہیم زئی سے پشاور وادی جا رہے ہیں۔ پشاور پاکستان کے سوبہ خیبر پکتونخوا کی راجدھانی ہے۔ اس کی ادھکانچ آبادی پکتون ملکی ہے۔ گرنانک کے سمیں میں اس شہر کا نام پارا شاور تھا۔ سنسکرٹ مول کے اس لفظ کا مائنے مردوں کا شہر ہے۔ بادشاہ اکبر کی حکومت میں اس کا نام بدل کر پیشاور کر دیا گیا۔ اتحاس کے ایک دور میں یہ شہر ویود اور سمرد سبھیتاؤں کا پرویش دوار رہا ہے۔ اس شہر میں پراچین ویدوان پانینی نے اپنی پستک اشتھا دھیائے لکھی جو آدھونک بولیوں کے بھاشا وگیان کے سرنچناتمک ادھیان کا آدھار ہے۔ جب بابر ادھر آیا تھا تو یہی وقت ہے کہ جو بابا گرنانک جی کا یہاں سے اس علاقے میں ٹریول کرنے کے جو ان کا روحانی سفر تھا اور حق کی تلاش میں جو وہ پھر رہے تھے۔ تو پیشاور اس زمانے میں مختلف مذہب کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اگر سے ادھر مسلمان تھے لیکن اتنی اس میں نہیں تھے تعداد میں کہ پیشاور کوئی خالص مسلمانوں کا شہر کہلا سکتا تھا۔ ہم پیشاور کے اندرون شہر میں گورک ہٹری کے پراچین شیو مندر جا رہے ہیں۔ گورک ہٹری پیشاور کے مدھی میں ایک مہتوپون پراتات و ستھل ہے۔ اس میں اتحاس کی کئی پرتے ہیں۔ کبھی یہ ایک مہتوپون بودھ کے اندر تھا۔ مانا جاتا ہے کہ گوتم بودھ نے یہاں سو فٹ کے پیپل کے پیڑ کی نیچے دھیان کیا تھا۔ بادشاہ بابر کی آتما کتھا بابر نامہ میں گورک ہٹری کی چطروں کے مادھیم سے پیشکاری ہوئی ہے۔ بابر نے سولوی صدی کے شروع میں اس شہر پر حملہ کیا تھا۔ گروہ نانک کے دور میں پشاور میں گورک ہٹری، گورک پنتھی جوگیوں کی عقیدت کا کیندر تھا۔ اور اس علاقے میں ان کا کافی پربھاو تھا۔ گورک پنتھی جوگی گروہ گورک ناد کے انویائی تھے۔ جن کا پربھاو نیپال، انڈیا، پاکستان اور افغانستان تک تھا۔ پشاور میں گورک ہٹری کیندر، اتر پسچم سیما سوبے میں ایک پرمک گڑھ تھا۔ گروہ نانک اور بھائی مردانہ بھی اس تھان پر آئے تھے۔ جب گروہ نانک اور بھائی مردانہ گورک ہٹری پہنچے تو بھندارے کا وطرن کیا جا رہا تھا۔ جب ڈیرے والوں نے لنگر کھا لیا تو جوگیوں نے گروہ نانک سے پوچھا کہ کیا وہ گرہستی ہیں یا جوگی ہیں۔ جب گروہ نانک نے گرہستی ہونے کا اتر دیا تو ایک جوگی نے ٹپنی کی کہ جو انسان گرہست کے پاریوارک اجنوں میں فس جاتا ہے وہ روشن خیال کی اچائی پر پہنچنے کی چھمتا سے ونچت ہو جاتا ہے۔ ان کی حالت نشے میں دھت بنوش یہ جیسی ہے جو من ایک آگر نہیں کر سکتا۔ جواب میں گروہ نانک نے گیا۔ جب سنیرن جنرچ سماناں کاہ بولے جو کی کپٹ کھنا کاریا کملی ہن سے آناں میری میری کرت بہانی تا پرانوٹ نانک ناگی دا جائے فیرے پاچھے پچھتانی تا من کو وش میں کر کے سرالتا کا سدہچاری جیون جینے سے روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ سوہم کو نکارنے سے نہیں ہوتی۔ گروہ نانک نے فرمایا کہ جوگی سماج سے بے لاک تو ہو سکتا ہے لیکن گرب اور اہنکار والی زندگی میں پھسا ہو سکتا ہے۔ دوسری اور کرہستی ساماجک ماملوں میں شامل ہوتے ہوئے بھی ونمر ہو سکتا ہے اور روحانی زندگی جی سکتا ہے۔ گورک ہٹری میں گروہ نانک کے قیام کے دوران کسی جوگی نے پوچھا کہ وہ بھاری بھیش اور صدیوں کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ جواب میں گروہ نانک نے گایا صد صدق ارج ہوگی جنگم پھر پورس بہتے رے جتن ملا تاکیرت آکھا تامن سیو کرے۔ کاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے۔ ایسے پھگت ملے جن نانک ایسے پھگت ملے جن نانک دن جم کیا کرے۔ گروہ نانک نے فرمایا کہ اگر گھی لگا ہو تو نمک اور کاغذ الگ رہتے ہیں۔ اسی پرکار سوچ بچار میں روحانی آرزو مند بہاری لباسوں اور صدیوں سے نرلیپ رہتے ہیں۔ وہ نمرتہ سے اپنی بدھی اور شاریرک شکتی دکھانے سے بچتے ہیں کیونکہ پیار ہی طاقت کا اصل اظہار ہے۔ پشاور سے گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے پورو کی اور کوچ کیا اور ایک بار پھر سیدپور شہر کا سفر کیا جس کو اب ایمن آباد کہا جاتا ہے۔ گروہ نانک کے پچنوں پر اب ہم پشاور سے ایمن آباد جا رہے ہیں۔ بھائی لالو نام کے بڑھائی نے ایمن آباد کی پہلی آترہ کے دوران گروہ نانک کی مہمان نوازی کی تھی۔ انہوں نے پھر سے گروہ نانک کا سواگت کیا۔ جب گروہ نانک ایمن آباد دوسری بار پہنچے تب یہ شہر تباہی والی حالت میں تھا۔ ماد یا ایشیا کا حملہور بادشاہ بابر انڈیا میں مغل سلطنت کا سنستاپک تھا۔ اس نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد پنجاب پر حملہ کیا۔ اتحاس میں درج ہے کہ اس نے ایمن آباد شہر کو لوٹا اور ویرود کرنے کی ہمت کرنے والے ستھانیہ لوگوں کا بے رحمی سے نر سنہار کیا۔ اس نے نہ عورتوں اور بچوں کو بکشا نہ ہی ہندووں اور مسلمانوں کو چھوڑا۔ سبھی کو بے رحمی سے قید میں رکھا۔ بابر اپنے سنسمرن بابر نامہ میں کہتا ہے کہ پاس کے شہر سیالکوٹ کے لوگوں کو اس کی سینہ دوارہ بکشا گیا۔ کیونکہ انہوں نے بینا کسی ویرود کے اس کی سینہ کے سامنے ہتھیار پھینک دیئے تھے۔ جہانداد خان نے ہمیں گردوارا چکی صاحب کا راستہ دکھایا جو سن انیس سو سنتالیس میں ویران ہو گیا تھا اور سن انیس سو بانوے عیسوی میں پھر سے بنایا گیا۔ روی شکی صاحب گردوارا یہ جو باغیا ہے۔ تصویب ہماردانا اور غرونانا اور غرونانک نے جو جو بار دکھا کا مجھل پر صاحب یہ کرتا ہے۔ اور یہ ہے رہاں۔ لگے ما مراکتور ان کی mondی کے لئے بھائی مردانہ اور گروہ کنانک مجبگی تھے، جیسے گروہ اس پر شاک mais دون رو گروہ جوہاں دون روگہ کند جنگیں گرن مجلبانہ، سنگک جیسے گروہ کنانک گروہ کنانک کفرمیتیار کروڑی لیوی زیوری محلو شہر بھی، جو سے زیادی بابر بانی چیز زیادی محلوق خریم، زیادی کرتی میں انگریہ blandوره، پاپ کی جنجلے کابلو تایا جوری منگے دانویلا لو جنم ساکھی کلا کرتوں میں مغل بادشاہ بابر کے حملے اور اس کی جیت درشائی گئی ہے کچھ لوگوں کو پریشان اور کچھ لوگوں کو خوش دکھایا گیا ہے سماج میں دو الگ الگ جثبات کو دیکھ کر گرنانک نے گیا آپے کرے کرائے کرتا کس نواکھ سنائے دکھ سکھ تیرے پانے ہو کس تھے جائے روایے حکمی حکم چلائے وگ سے نانک لکھیا پائے گرنانک نے فرمایا کہ دکھ اور سکھ قدرت کی نیم ہیں جو حاضرہ حضور کرتا کے حکم کے انسار آتے جاتے ہیں ایمن آباد سے گرنانک اور بھائی مردانہ نے تلونڈی کا سفر کیا جس کو اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے گرنانک کے پچنوں پر چلتے ہوئے اب ہم ایمن آباد سے ننکانہ صاحب جا رہے ہیں موسیقی گرنانک اور بھائی مردانہ تقریباً چار سال کا سفر کرنے کے بعد تلونڈی لوٹ رہے تھے گرنانک کی تیسری اداسی پسچم کی اور پندرہ سو بیس میں شروع ہوئی اور اندازن پندرہ سو چوبیس میں ختم ہوئی جب گرنانک کی عمر پچپن سال تھی میں اکثر سوچتا ہوں کہ گرنانک کی اداسیوں میں کون سے پل مہتوپون رہے ہوں گے پنجابی میں عمرت ویلہ دو مہتوپون شبدوں کے جوڑ سے بنا اظہار ہے عمرت کا بھاو ہے وہ سوما جو انسان کو عمر کر دیتا ہے اور ویلہ سمیں کا اُلیک کرتا ہے گرنانک نے کہا کہ جب ستی چنتن اور اچھ بچاروں کو آتما ساتھ کرنے کا مہتوپون شڑ آتا ہے تب عمرت ویلہ ہوتا ہے عمرت ویلہ سچنا وڑی آئی ویچار موسیقی 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 موسیقی